بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورٹس میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آپ کو ڈلی جب آپ کو اپلیٹ پر ملکم کرتی ہوں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں فیڈرل پبلک سرویس کمیشن کی طرف سے آنے والی ڈیفرنٹ دپارٹنٹ میں ڈیفرنٹ جاپس کبارے بتاؤں گے اور آپ کے ساتھ کمپلیٹ انفارمیشن شیئر کروں گے پوسٹ، نمبروں پوسٹ، سکیل، کالیفیکیشن، پی پیکیج ٹرمز اور کنیشن، ان کی کیا ہے کہ کلوزنگ ڈیٹ کیا ہے یہ تمام انفارمیشن جاننے کے لیے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھے گا ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سے ریکیسٹ کے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کرلے پر ڈلی جوپ اپٹیٹ اور بیل کیک کو پرس کریں پھر ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ کانڈیٹس جوپس کے پرچوریٹس پہنچ پائیں اور بین پر اپلائی کر سکیں تو ہمارے پاس جو پبلک سرویس کبیشن کے تھو جوپس آئی ہیں ان میں ہمارے پاس پسٹ جو جوپ ہے وہ ڈیمو سرٹیٹر کی ہے سکیل سیونٹین ہے سپیشل آلاؤنس ہے ٹونٹی تھاؤزنڈ ہالتھ آلاؤنس ہے سکسٹین تھاؤزنڈ پر منت بٹ یہ پرمنٹ نہیں ہے یہ ٹمپلری ہیں جن کے کانٹرکٹ بیس پر ہے اس کے علاوہ جو کولیفیکیشن ہے ایم بی بی ایس یا اس سے ریلیمنٹ آپ کی میڈیکل کولیفیکیشن ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں فائیف یئر کا ایکسپیرینس ہے آپ کے پاس فائیف یئر کا ایکسپیرینس اس پیلڈ میں ہونا ضروری ہے ایج لیمر ٹونٹی ٹوز لے کر دھلٹی یئر ہے اور ویکمسیز ون ہے ڈومی سیل اور کوئیٹا سندھ رورل کا ہونا چاہیے بوٹ میل اور فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں نیکسٹ پورش ہمارے پاس انسپیکٹر کی ہے سکیل سکسٹین ہے یہ بھی ٹمپریری ہے اور اس میں جو مینیمم کولیفیکیشن ہے وہ سیکنڈ کلاس اور گریڈ سی بیچلر ڈگری ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ ایکسپیرینس بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے نیکسٹ جو ایج لیمٹ ہے اس میں ٹونٹی سلے کر ٹونٹی ایرڈ تک ہے ہونی چاہیے اور اپر ایج جو ہے اس میں فائیف ایر کا جو ہے وہ جنرل ریلیکسیشن کی جا سکتی ہے ویکمسیز اس میں الیون ہے اور جو کوٹا ہے وہ جاب کا ہے اس میں آپ کے پاس میل اور فیمیل دونوں اپلائے کر سکتے ہیں نیکسٹ پورش ہمارے پاس جو ہے وہ پابلک رلیشن آفیسر کی ہے سکسٹین سکیل ہے اس کا پرمنٹ ہے بورڈ آف انویسٹمنٹ پرائیم مینسٹر آفیس میریممم کالیفیکیشن اور ایکسپیرینس سیکنڈ کلاس یا گریڈ سی کی بیچلر ڈگری ہونی چاہیے فائیف ایر ایکسپیرینس ہونا چاہیے مستر کالیفیکیشن ایکسپیرینس ہونا چاہیے آپ کے پاس ایج لیمٹ ٹونٹی سکر ٹونٹی ایٹ ہے نمبر اوپیکنسیز ون ہے ڈومیسل اور کوٹا میریڈ بوت میل اور فیمل جو ہے وہ اپلائے کار سکتے ہیں اس کی اوپر نیکسٹ پوست ہمارے پاس میڈیکل افیسر کی ہے سکیل سیونٹین ہے پرمنٹ جوپ ہے اس میں ہمارے پاس دگری ہے وہ ایم بی بی ایسٹ دگری ہے جیسے ریلویٹ آپ کے پاس میڈیکل یا میڈیکل یا میڈیسن میں کوئی ڈگری ہے کوالیفیکیشن ہے تو آپ اپلائے کار سکتے ہیں فائیف ایر ایکسپیرینس ہونا چاہیے سکیل سیونٹین ہے پرمنٹ ہے اس میں ہمارے پاس جو ہے کوالیفیکیشن ہے سیکنڈ کلاس بیچلر یا ماسٹر ڈگری آپ کے پاس ہونے چاہیے فور یئر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے کمپیوٹر انجینرینگ یا مایکرو سافٹ یا سورٹ پر انجینرینگ میں یا سسٹم انجینرینگ میں یا کمپیوٹر سوشل یا انفوربیشن تیکنولوجی میں آپ کے پاس سپور یئر کا ایکسپیرینس ہے تو آپ ان پوسٹ پر بڑی آساری کے ساتھ اپلائے کر سکتے ہیں نمبر اوکیل سی بان ہے ہمارے پاس ڈومی سیل پجاب کا ہونا چاہیے میل اور فیگل بہت ہر لیجیبل فار دیس پوسٹ نیکس جو ہمارے پاس پوسٹ ہے وہ ہمارے پاس اپریسنگ ویلیویشن آف ویسر کی ہے سکیل سکسٹین ہے پرمنٹ ہے ریوینیو ڈویجن فیڈرل بورڈ آف ریوینیو منیمم کالیفیکشن اس کے لیے سیکنڈ کلاس ہونی چاہیے بیچلر ڈگری یا گریڈ سیم اگر بیچلر ڈگری ہے تو بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس جو ایکسپیرینس ہے وہ فائی فیئر کے ایکسپیرینس آپ کا ہونا چاہیے ویکنسی وان ہنڈرڈ سیون ویکنسی اس میں وان ہنڈرڈ ففٹی سیون ڈومی سیل آپ کا پنجاب کا ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ اس پر میل اور فیمیل اپلائے کر سکتے ہیں اس پر باقی جو پروونسز کے جیسے پنجاب سندھ حیبر پاکتو اے جی کے والے بھی ہیں وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس جو پوسٹ ہے وہ اسوسیئیٹ پروفیسر کی ہے سکیل نائنٹین ہے تیمبری ہے آرزی ہے کانٹرکٹ بیس پر ہے اس کے لیے ہمارے پاس جو منیمم کالیفیکیشن ہے وہ ایم بی بی ایس ہونی چاہیے اور ساتھ میں اس میں ایکسپریئنس بھی ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس ایکسپریئنس ہے اگر آپ کے پاس ایکسپریئنس ہے تو آپ اس پوسٹ پر اپلائے کر سکتے ہیں نمبروں پوسٹ وان ہے اور ڈومیسر پنجاب کا ہونا چاہیے وی برس یہ تو تھی ہمارے پاس ڈیفرینٹ پوسٹ جو فیڈر پبک سرویس کمیشن کی طرف سے آئی ہیں ان کی کچھ ایمپورٹنٹ ان کی انسٹرکشن ہے ٹرمز اور کنڈیشن ہیں آپ نے اپلیکیشن کو کیسے فیل کرنا ہے کس طرح سے فیل کرنا ہے آپ نے بائی ہینڈ کرنا ہے یا کوریئر کے تھو یا انٹرنیٹ آن لائن کرنا ہے تو یہ ہم دیکھ لیتے ہیں ان کی ٹرمز اور کنڈیشن کو اپلائے کرنے کا پروسیجر یہ ہے کہ آپ نے ویب سائٹ پہ جانا ہے www.fp scfadouwservis commission . government . پی کے ان کی ویب سائٹ اپنے وہاں پہ جانا ہے اپلیکیشن فارم کو آپ نے فیل کرنا ہے اور اس کو سممیٹ کروانا ہے جتنی بھی انفارمیشن اپنے وہاں پہ دینی ہے اپنی وہ بالکل ٹھیک ہونی چاہیے والد ہونی چاہیے illegal جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے different post کے لیے different fee ہے اور جو کہ اپنے bank میں submit کروانی ہے different post کے لیے different fee ہے scale 16, 17 کے لیے 318 scale کے لیے 750 اور 19 scale کی fee جو ہے وہ 1200 ہے اور جو جن کا scale 20 above ہے وہ 1500 ان کی fee ہے یہ اپنے submit کروانی ہے اس کے علاوہ candidates جو interview کے لیے آئیں گے یا test کے لیے آئیں گے وہ original document ساتھ لے کر آئیں گے ان میں original documents کے ساتھ آئیں گے آپ کے cnic اپ کا ڈی کارڈ ہے original documents آپ لے کر آئیں گے اس کے علاوہ آپ کا descriptive test لیا جائے گا admission certificate for screening descriptive test وہ آپ کو federal public service commission کی website پہ announcement اس کی کار دی جائے گی 3rd جولائے تک 2020 تھا تو آپ نے frequently federal public service commission کی جو website اس کو آپ نے check کرتے رہنا ہے اس کو visit کرتے رہنا ہے تاکہ جو update ہے وہ آپ تک پہنچتے رہیں ان کی closing date جو ہے وہ 16 March 16 March 2020 تاکہ آپ ان post پر apply کر سکتے ہیں زبردست post ہے best salary کے ساتھ federal public service commission کے through جو یہ post ہے viewers اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسی طرح daily job کی update ملے تو میری چینل کو subscribe تعلیم daily job update بلکہ وہ پس کریں میری ویڈیوز کو like اور share کریں تاکہ زیادہ زیادہ candidates اور jobs کے opportunityز پہنچ پائیں وہ ان پر apply کر سکیں thank you for watching اللہ حافظ اللہ حافظ